موسیقی چین اور کرغیزستان کے سرحدی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین کے مغربی حصے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس نے ہرشے کو ہلا کر رکھ دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق چین میں آنے والے زلزلے کی شدت سات اشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی ہے جس کا مرکز مغربی علاقہ ووشی تھا جبکہ زلزلے کے بعد متعدد افتر شاکس بھی ریکارڈ کیے گئے ان میں سے سب سے زیادہ پانچ اشاریہ تین شدت کے جھٹکے تھے میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ زلزلے کے سبب چھے افراد زخمی ہو گئے جبکہ سیتالیس گھر تباہ اور اٹھتر گھروں کو نقصان پہنچا ہے اندادی سرگرمیوں کے لیے ریسکیو ورکرز متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر اپنے فرائز انجام دے رہے دوسری جانب ازباکستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جن کی شدت چار ریکارڈ کی گئی زلزلے کی وجہ سے شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا اور وہ سرد موسم میں گھروں سے نکل آئے سابق چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکاہ اشرف نے بیس جنوری کو اپنا استیفہ لکھا تھا خیال رہے کہ انیس جنوری کو پی سی بی چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ زکاہ اشرف نے اہدے سے استیفہ دے دیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کے ثابت چیئرمین زکاہ اشرف نے استیفہ میں اہدہ چھوڑنے کی وجہ ذاتی مصروفیات کو قرار دیا ہے زکاہ اشرف کے استیفہ میں ذاتی وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے زکاہ اشرف نے بطور چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی اور ممبر بورڈ آف گورنرز کے اہدے سے بھی استیفہ دیا تھا واضح رہے کہ بائیس جنوری پیر کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی تائنات کرنے کی منظوری دی گئے ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم نے محسن نقوی کی تقرری کی منظوری دی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم نے محسن نقوی کو پی سی بی کا ممبر بورڈ آف گورنر بھی تائنات کیا ہے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے سلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی سولنگی نے کہا کہ انتخابات کی کاوریج کے لیے غیر ملکی میڈیا کے نمائندے پہلے ہی پاکستان میں مبسرین اور غیر ملکی صحافیوں کو انچاس ویزے جاری کیے گئے بکتیس درخواستوں پر ویزے دینے کا عمل جاری ہے پاکستان ہائی کمیشن نئی دہلی سے تقریباً چوبیس اجازت ناموں کی درخواستیں پراسس میں ہیں میڈیا کے مختلف اداروں کی طرف سے مجموعی طور پر ایک سو چوہتر درخواستیں موصول ہوئی ہیں مرتضی سولنگی نے بتایا کہ غیر صحافی کٹیگری میں صرف برطانیہ سے پچیس درخواستیں پراسس میں ہیں روس کی طرف سے آٹھ، جاپان سے تیرہ اور کینیدہ سے پانچ پارلیمنٹ کے ارکان نے درخواستیں دی ہیں نگران وزیر تلات نے مزید بتایا کہ کامن ویلس سے پانچ درخواستیں پراسس میں ہیں بین الاقوامی صحافی و مبصر کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے لیے اجازت نامے لے رہے ہیں ان تین شہروں کے علاوہ اگر کوئی غیر ملکی صحافی کسی دوسرے شہر جانا چاہے تو اس کا کیس ٹو کیس جائزہ لیں گے ان کا کہنا تھا کہ بیس جنوری کی تاریخ گزرنے کے باوجود اب بھی درخواستوں کو دیکھ رہے ہیں چودہ ممالک سے درخواستیں موصول ہوئی تھی الیکشن کمیشن نے تمام بلدیاتی محکموں کے ترقیاتی فنس منجمد کر دیئے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق بلدیاتی محکموں کے ترقیاتی فنس عام انتخابات کے نتائج کے اعلان تک منجمد کیے گئے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ مقامی حکومتیں صرف سینی ٹیشن اور صفائی کے روز مرہ امور سر انجام دیں گی تاہم کسی بلدیاتی ترقیاتی سکین کا نا اعلان کیا جائے گا اور نہ ہی اس پر کام کیا جائے گا نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ مقامی حکومتیں اور کنٹونمنٹ بورڈز عام انتخابات کے نتائج تک ٹینڈرز بھی نہیں دیں گے وفاقی کابینہ نے پاورڈ ویژن کا سالانہ چھ سو ارب روپے وصولی کا پلان مسترد کر دیا نگران وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں بجلی نادہنگان کے شناختی کارڈ پاسپورٹ اجرا اور تجدید نہ کرنے کی سفارش مسترد کر دی گئے اس کے علاوہ نادہنگان کو بیرون ملک جانے سے روکنے اور بینک اکاؤنٹ نہ کھولنے کی سفارش بھی مسترد کی گئی ہے اجلاس میں وفاقی کابینہ نے پاورڈ ویژن کا سالانہ چھ سو ارب روپے وصولی کا پلان مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاورڈ ویژن کا پلان آنکھوں میں دھول جھنکنے کے مترادف ہے ذرائع کے مطابق نگران وزیر آزم نے پلان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاورڈ ویژن کو واضح اہداف کے ساتھ جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت کی کابینہ ارکان نے کہا کہ مسلح افواج اور بیوروکریٹس نے پاور سیکٹر سے زیادہ اہمیت کے کام کرنا ہوتے ہیں پرفارمنس منجمنٹ یونٹ کا قیام قانونی اور سیاسی مشکلات پیدا کرنے کا مجب بنے گا کابینہ ارکان نے مزید کہا کہ پاورڈ ویژن کی سفارشات مسائل کے حقیقی حل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے وزارت داخلہ نے عام انتخابات کے سیکیورٹی معاملات پر پاک فوج کی فراہمی کے لیے سمری کابینہ کو بھیجوا دی وزارت داخلہ کے جانب سے بھیجی گئی سمری کی نگران کابینہ کی منظوری کے بعد عام انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے فوج تائنات ہوگی ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے دو لاکھ ستتر ہزار فوجی اہلکار مانگے تھے پاک فوج، رینجرز اور ایف سی اہلکار عام انتخابات میں تائنات ہوں گے واضح رہے کہ ملک میں عام انتخابات کا انعقاد آٹھ فروری کو ہونا ہے جس کے لیے تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں الیکشن کمیشن نے تمام بلدیاتی محکموں کے فنڈز بھی منجمت کر دیئے مروف اداکارہ اکرا عزیز نے حال ہی میں ختم ہونے والے ڈرامے امنت اور مراد میں پہنے گئے اداکارہ سبور علی کے شادی کے جوڑے والے معاملے پر ازہان خیال کیا نشہ ہونے والے ڈرامے منت اور مراد میں اپنی شادی پر اکرا عزیز نے سبور علی کے نکا کے روز پہنے گئے جوڑے جیسے ڈیزائن کا سنہرہ غرارہ زیب تنقیہ جس کے بعد سبور کی جانب سے اس عمل پر تنقید کی گئے اداکارہ سبور علی نے انسٹاگرام اسٹوری پر تصاویر پوسٹ کی جس میں انہوں نے لکھا مجھے یہ دیکھ کر کیسا محسوس کرنا چاہیے میرے لمحات میری یادیں میرے جذبات سب اس جوڑے سے منسلک تھے انہوں نے مزید کہا کہ یہ میری زندگی کا سب سے خاص دن تھا اور اس پہناوے میں میں نے اپنے پورے دل سے محنت کی تھی جبکہ کسی سے متاثر ہے کر جوڑا پہننے اور اس کے خاص دن کی نقل کرنے میں واضح فرق ہوتا ہے اب یاسر حسین کے شوکنک اینڈ راپ میں اکرا عزیز سے یاسر نے اس حوالے سے سوال کیا جس پر اداکارا نے کہا دراصل وہ ڈائریکٹر کی خواہش تھی اور صورتحال بھی ایسی تھی کہ منت کو اپنی مرہومہ والدہ کی شادی کا جوڑا پہننا تھا کیونکہ ڈامے میں یہ منت کے بھائی کا مطالبہ تھا اکرا نے بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ ہم نے اس قسم کا جوڑا بہت دھونڈا کیونکہ آج کل ڈیزائنر جو جوڑے بنا رہے ہیں وہ کافی مادرن ترس کے ہیں اداکارائیں ڈیزائنر سے کپڑے لیتی ہیں اور اپنے پراجیکٹس میں استعمال کرتی ہیں جو کہ عام بات ہے بہت دھونڈنے کے بعد جب ہمیں کچھ نہیں ملا تب میرے ڈائریکٹر نے سبور کی تصاویر مجھ سے شیئر کی اداکارا کے مطابق میں نے ڈیزائنر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ جوڑا ان کے پاس ہے کیونکہ یہ انہوں نے ہی ڈیزائن کیا تھا تو میں نے ان سے لے لیا اور قمیز تبدیل کروالی دو پٹہ اور غرارہ وہی رہنے دیا باقی جیولری بھی ویسی لی یہ پورا لاکھ میں نے خود بنایا تھا انہوں نے مزید کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے ان کی نقل نہیں کی بلکہ میں متاثر تھی اور چاہتی تھی میں سبور جیسی دکھوں کیونکہ وہ اپنی شادی پر بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھا اکرا کا کہنا تھا مجھے اس وقت لگا کہ یہ جوڑا پہننے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سبور کا نہیں بلکہ میں نے ڈیزائنر سے لیا تھا یہ معاملہ بعد میں اٹھا تو مجھے برا محسوس ہوا اس کے علاوہ اکرا عزیز نے اس بات کا ابھی اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنی شادی پر پہنا گیا سرخ جوڑا بالی وڈ اداکارہ پریانکہ چوپڑا کی شادی کے جوڑے سے متاثر ہے کر بنوایا تھا ملک میں آج سونے کی فیتولہ قیمت پانچ سو روپے بڑی ہے ملک میں فیتولہ سونے کا بھاؤ پانچ سو روپے بڑھ کر دو لاکھ پندرہ ہزار دو سو روپے ہے ڈس گرام سونے کا بھاؤ چار سو اونتیس روپے اضافے سے ایک لاکھ چورہ سی ہزار پانچ سو روپے ہے عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ پانچ ڈالر اضافے سے دو ہزار ستائیس ڈالر فی اونس ہے پاکستان میں سونے کی عالمی قیمت بیس ڈالر پریمیم شامل کر کے دو ہزار سنتالیس ڈالر فی اونس ہے